موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھار بھین ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ہم سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ محبت رکھیں تھوڑی دیر کے لیے مسیح کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے اور اگر آپ سے انہوں پوچھتے ہیں کہ کیا تم محبت رکھتے ہیں تو آپ کا یہ سوال کے لیے کیا جواب رہیں گا تو پیارے بھار بین گئی سے وقت ہم یوہنہ کی انجل اور اس کے باب بیس کو ختم کرے تھے آج ہم باب اکیس اٹھیں گے جو کہ یوہنہ کی انجل کا آخری باب ہے یہ باب کا جو مضبون ہے وہ یہ ہے کہ یسو مسیح اپنے آپ کو اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور پترس سے بات کرتے ہیں اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت ایک سے آیت تین تک لکھاوا ہے ان باتوں کے بعد یسو نے پھر اپنے آپ کو تیبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا شماؤن پترس اور تومہ جو توام کہلاتا ہے اور نیتھانل جو خانہ گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے دو اور شخص جمع تھے۔ شماؤن پترس نے ان سے کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں وہ نکل کر قسطی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا تو پیارے بھر بہن یہ آخری مرتبہ ہے جہاں مسیح اپنے آپ کو اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں ان کے شاگردوں مچھیاں پکڑنے سے مصروف تھے مگر افسوس کی بات یہ کہ ایک مچھی کو بھی پکڑ نہیں سکے اب سوال یہ پر نہ ہوتا ہے کہ آخر ان لوگوں کو کامیابی کئی کو نہیں ملی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ مسیح نہیں تھے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم ہمارے طاقت سے کچھ بھی کر لیو ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہم کامیاب نہیں ہو سکتے برکت دینے والا خدا ہے تو ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے طاقت سے آگے بڑھنا چاہئے اگر ہم آیت تین دیکھیں گے تو ہم کو پترس کے الفاظ ملیں گے اب ہم دیکھیں گے کہ پترس اپنے ساتھیوں سے کیا بولے ہم کئی مرتبہ یہ آیت کو پڑھے ہوں گے لیکن پترس کے لفظوں پہ غور نہیں کرے ہوں گے ہم پھر سے آیت تین پڑھیں گے لکھا ہوا ہے شماؤن پترس نے ان سے کہا کہ میں مشلی کے شکار کو جاتا ہوں پیارے بھرمین ایک وقت تھا جہاں پترس رسول مسیح کے طاقت سے خدا کی خدمت گزاری کر رہے تھے یہاں پترس پوری طرح سے خدا کو بھل گئے جب پترس مچھلیوں کے شکار کو نکلے تو انہوں اس وقت دنیا کے طرف رجوع ہو گئے انہوں پھر سے اپنے پرانے دھندے پہ لگ گئے مسیح اپنے شاگردوں کو چنے ان کی خوش خبری کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہیں یہاں پھر سے مسیح ظاہر ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ دھندے سے باہر نکال کے اپنے خدمت گزاری کرنے کے لیے یہ لوگوں کو اپنے طرف کھنچنے کے لیے مسیح کو پھر سے ایک بڑا کام کرنا پڑا اگر ہم لوخہ کی انجل باپ پانچ دیکھیں گے تو ہم کو وہ واقعہ یاد آئیں گا جہاں پترس اور ان کے ساتھیاں ساری رات اپنی جال پانی میں ڈالے مگر مچھلوں کو پکڑنے سکے کلام وہاں یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں ایک مچھے کو بھی پکڑنے سکے اور اس کے بعد مسیح کلام سنانے کے بعد پترس کو بولے کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنی جال دالو پیارے بھر بھر میں زیادہ لمبائی میں جانانے چاہوں گا بلکہ یہ بتانا چاہوں گا کہ دھیر سارے مچھلیاں پترس اور ان کے ساتھیاں پکڑے اور آیت گیارہ میں لکھاوا ہے یعنی کہ لوخہ کی انجل باب پانچ اور اس کی آیت گیارہ میں لکھاوا ہے وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لئے میں آپ لوگوں کو یہ سارے باتیں اس لئے بتانا چاہوں کئی کو بولے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ لوگوں کو اپنے طرف کھنچنے کے لیے اور اپنے خدمت گزاری کے لیے استعمال کرنے کے لیے مسیح کو ان لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ایک موجوزہ کرنا پڑا کلام باتاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے سارے چیزیں چھوڑ کے مسیح کے پیچے ہو گئے تو پیارے بھر بن جو مسیح یہ لوگوں کو اپنی خدمت گزاری میں چنے تو کیا مسیح چاہیں گے کیا کہ یہ لوگ پھر سے دنیا داری میں لگ جانا یا مسیح کی مرضی ان لوگوں کے لیے یہ نہیں تھی مگر کیونکہ پترس اور ان کے ساتھیاں پھر سے اپنے دھندوں پہ لگ گئے تھے تو مسیح کو ان لوگوں کے زندگی میں پھر سے کام کرنا پڑا رات بھر جال ڈالے مگر مچھلیاں نہیں پکڑ سکے اور اس کے بعد مسیح آکے پانی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اب ہم آیت چار سے چھے پڑیں گے اور صبح ہوتے ہی یسو کنارے پر آ کھڑا ہوا مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے پس یسو نے ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس نے کہا کہ کسٹی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے پس انہوں نے دالا اور مچھلیوں کی کسرت سے پھر کھینچ نہ سکے تو پیارے بھرمین ہمارے زندگی میں دو باتیں رہنا ضروری ہے پہلی بات یہ کہ مسیح کے آواز کو سننا اور دوسری بات یہ کہ ان کے آواز کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا اگر ہم یہ کام کریں گے تو ترخی پائیں گے ہم کو برکت ملیں گی ہم خوش رہیں گے مسیح کے یہ آواز کو سننا اور عمل میں لانا اگر ہم لخا کی انجل میں دیکھیں گے تو مسیح پترس کو بولنے لگے کشتی کو گہرے میں لے چل اور پترس مسیح کے بات پہ عمل کرے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دھیر سارے مسیحیں پکڑے یا بھی پترس مسیح کے باتوں پہ عمل کرے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیر سارے مسیحیں پکڑے گئے کلام آیت گیارہ میں بتاتا ہے ایک سو ترپن بڑے مسیحیں پکڑے تو یہ بڑا کام کر کے مسیح اپنے شاگردوں کو پھر سے اپنے طرف کھینچے تاکہ ان کی خدمت گزاری کرے ویسا اور دوسری بات یہ جو میں پھر سے دھوہرانا چاہوں گا کہ ان کے کلام کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے آیت ساتھ پڑھیں گے اس لئے اس شاگرد نے جس سے یسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداون ہے پس شمون پترس نے یہ سن کر کہ خداون ہے کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا اور جھیل میں کود پڑا پیارے بھاربین روحانی طور سے مجسمسوں کے یوہنا رسول جو ہیں پترس سے آگے تھے مگر پھر بھی پترس میں یہ خوبی تھی کہ مسیح کے خریب ہونا چاہتے تھے مسیح کو پہچاننے میں یوہنا رسول ماہر تھے مگر جان تک خریب ہونے کا سوال پڑا ہوتا ہے پترس جو ہیں یوہنا سے آگے تھے پہچاننے والے تو یوہنا تھے مگر سب سے پہلے جھیل میں کودنے والے پترس تھے کیونکہ جیسا انہوں یوہنا کے موز سے خداون کا نام سنیں تو انہوں خداون سے ملنا چاہتے تھے پترس میں خوبی یہ تھی کہ انہوں مسیح کے لئے اپنی آواز اٹھانا چاہتے تھے کیونکہ انہوں مسیح سے بے انتہا محبت رکھتے تھے پیارے بھاربین اگر آپ کو کوئی بولتا ہے کہ مسیح کے لئے گواہی دیو تو کیا آپ فوراں سے تیار ہو جاتے ہیں کیا پترس میں خوبی یہ تھی کہ جب مسیح کے لئے گواہی دینے کی بات پیدا ہوتی تھی تو سب سے پہلے انہوں کھڑے ہوتے تھے مسیح کے بارے میں بولنے کے لئے تو یہاں فوراں سے انہوں پانی میں کودے مسیح سے ملنے کے لئے ان کو اس وقت اپنے ساتھیوں کی فکر نہیں تھی اس وقت ان کو اپنے جالوں کی فکر نہیں تھی انہوں بس مسیح سے ملنا چاہتے تھے تو پیارے بھائر بھین پترس رسول ایک زبردست آدمی تھے اب ہم آیت آٹھ سے گیارہ پڑھیں گے لکھاوا ہے اور باقی شاگرد ڈونگی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینستے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تقمنان دو سو ہاتھ کا فاصلہ تھا جس وقت کنارہ پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی یہ سننے ان سے کہا جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ شمون پترس نے چڑھ کر ایک سو ترپن بڑی مچھلیوں سے بھراوا جال کنارے پر کھینچا مگر باوجود مچھلیوں کی کسرت کے جال نہ پھٹا پیارے بھاربن اگر ہم نیا اہنامہ میں دیکھیں گے تو مسیح جو ہیں کئی موجزے کرے اور یہ آخری موجزہ ہے جو کلام درچ کیا گیا ہے اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ پہلا موجزہ کرے یہاں اور ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ جب مسیح اپنے شاگردوں کو یہ بولنے لگے کہ جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ تو مسیح کو دینے کے لیے سب سے پہلے پترس اٹھے آپ سوچ سکتے کہ پترس مسیح سے کتی محبت کرتے تھے حالانکہ انہوں لوگوں کے سامنے مسیح کا تین بار انکار کرے مگر ان کے دل میں جو مسیح کیلئے محبت تھی وہ ماری ہوئی نہیں تھی یہ پکی بات ہے کہ انہوں پھر سے تھوڑی دیر کے لیے مسیح پکڑنے کے دھندے میں لگ گئے تھے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل کے ایک کونے میں مسیح ضرور بسے ہوئے تھے تو پیارے بھائے اور بھین کیا ہماری محبت مسیح میں ایسی ہے کیا جیسا پترس کی تھی تو یہ مسیح جو ہیں ایک بہت بڑا موجودہ کرے اور وہ بھی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ بات پہ غور کرنا بھوتی ضروری ہے کئی کو بولے تو اب ہم مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کی خدمت گزاری کا خیال کرنا ضروری ہے پولوس رسول اپنے دوسرے خط میں کرنتیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے پیارے بھائر بھین ایک بات یہاں ہم کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے بیتلہم کے ننے بچے سے نہیں ہے مگر اب اس سے ہمارا تعلق ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے جس کو جلال جسم ملا اور جو خدا کے سیدھے ہاتھ کے طرف بیٹھا ہے اس لئے مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کی جو خدمت گزاری ہے وہ ہمارے لئے بھوتیچ اہم ہے آج اگر ہم دیکھیں گے تو کتے لوگاں ابھی بھی بچے یسو پہ توجہ کرتے ہیں اور وہ بچے کے آگے جھکتے بھی ہیں اس کا پتلا بنا کے یسو مسیح ہمیشہ کے لئے بچے نہیں تھے بلکہ بڑے ہوئے اور آپ کے لئے اور میرے لئے سلی پہ اپنی جان دیکھے ہمارے گناہوں کی پوری خیمت چکائے اور اپنے وعدے کے مطابق تسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے پیارے بھائے اور بھین یہاں کئی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیا آپ کبھی غور کر رہے ہیں کیا کہ ہمارے خداون کس طریقے سے لوگوں کا استعمال کرے ہیں ان کے موجوزے دکھانے کے لئے ان کے شاگردان مچھلیاں پکڑنے کے لئے اپنی جال ڈالے تھے مگر مچھلیوں کو نہیں پکڑ سکے لیکن ہمارے خداون ان لوگوں کو یہاں ایک موجوزہ دکھائے اور دھیر سارے مچھلیاں ان کے ہاتھوں میں کر دئیے اگر ہم خانہ گلل میں دیکھیں گے تو وہاں خالی مٹکے رکھے ہوئے تھے اور ہمارے خداون وہ مٹکوں میں پانی بھرنے کو لگائے اور اس کے وہ پانی کو مائے میں بدل دئیے اگر ہم پرانا اہنامہ دیکھیں گے تو خدا موسیٰ سے پوچھتا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ بوتے ہیں میرے ہاتھ میں لاتھی ہے اور وہ لاتھی کے ذریعے سے خدا مصر میں وبائیں بھیجتا ہے اور اسرائیلوں کو مصریوں کے اور فیرون کے بندش سے چھڑاتا ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دلچسپی کی بات ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو بھی ہے خدا اس کا استعمال کرتا ہے کئی لوگاں یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم کئی دوسرے جگہ پہ رہتے تو خدا کی خدمت گزاری بہترین طرقے سے کرتے تھے میرے بھائی آپ جہاں بھی ہیں خدا وہاں آپ کا استعمال نہیں کر رہا ہے تو دوسرے جگہ پہ آپ کا استعمال کیسا کر سکیں گا سوچو تھوڑی دیر کے لئے اور ایک چیز ہم خدا کے بارے میں یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا جو بھی کرتا ہے برکت کے ساتھ کرتا ہے پانی کے جو مٹکے تھے سارے کے سارے مٹکے مو تک مائی سے بھر گئے تھے اور جب پانچ ہزار لوگاں کھانا کھا کے اٹھے تو دھیر سارے ٹوکریاں روٹی کے ٹکڑوں سے بج گئے تھے اور جب ان کے شاگردہ مچھلیاں پکڑے تو مچھلیاں جال میں بھر گئے تھے اور ایک چیز جو غور کرنے کی ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ مسیح جو ہیں ان کے ناشتے کے لئے کوئلوں پہ مچھلی رکھتے ہوئے انہوں اپنے شاگردوں سے اور مچھلیاں پوچھتے ہیں جو مچھلیاں ان کے شاگردہ پکڑے تھے یا مسیح ان کے شاگردوں کے خدمت گزاری کو خبول کرتے ہیں جب ان کے شاگردہ ان کے حکم کے مطابق مچھلیاں پکڑے تو انہوں وہ مچھلیاں کو خبول کرے تو آپ سوچ سکتے کہ یہ شراکت میں خدمت گزاری کی کتی برکت ہے ایک اور ایک وقت تھا جہاں پترس دھیر سارے مچھلیاں پکڑے تھے اور وہ اس وقت تھا جب مسیح ان کے کشتی کو گہرائی میں لے لے کے چلو بولے یہ واقعہ مسیح کے خدمت گزاری کے شروع میں تھا اور پترس کو مسیح جو ہیں لوگوں کے شکار کے حیثیت سے بلارے تھے اور اس وقت جب جال میں مچھلیاں پکڑے تو ان کے جال پھٹ رہے تھے میں جان تک سنستوں کہ پترس کو یہ دیکھنا تھا کہ کئی مسیح کے پھچے آئیں گے مگر سب مسیح پہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ جال پھٹیں گے اور مسیح تیر کے نکل جائیں گے لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو دھیر سارے مسیح پکڑنے کے باوجود ان کے جال نہیں پھٹے بلکہ وہ مسیح کنارے پہ لائے تو پیارے بھائر بھین پترس کو مسیح یا چن رہے تھے بھیڑوں اور بروں کو کھلانے کے لئے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے پترس کو بھیڑوں اور بروں کو کھلانا تھا میرے بھائی پترس کو بھیڑوں اور بروں کو خدا کا کلام کھلانا تھا بھیڑوں اور بروں کو مسیح کی خوش خبری کھلانا تھا ہم کو مالم ہونا چاہیے کہ خوش خبری صرف آدمی کو نجات اچھنے دیتی ہے بلکہ نجات دینے کے ساتھ ساتھ آدمی کو سنبھال کے بھی رکھتی ہے حالان کے ایمان رکھنے والے کئی مرتبہ ناکامیاب ہو جائیں گے مگر ایمان کے ذریعے سے خدا کے کلام کے طاقت سے پھر سے اٹھیں گے پیارے بھر بھر یہ واقعے میں ہم یہ سکھتے ہیں کہ مسیح ہر ایک ایمان رکھنے والے کے لئے اپنے ارادے رکھتے ہیں انہوں ہمارے زندگی میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہماری رہبری کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ان کے حکموں پہ چلیں گے تو یہ پکی بات ہے کہ انہوں ہمارے کو برکت دیں گے اور ہمارے ساتھ روزانہ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے میرے بھائی اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو مسیح کے حکموں پہ چلنا ہمارے انہوں ہمارے مونجی اور خدا ہیں اب ہم آیت بارہ سے چودہ پڑھیں گے یسو نے ان سے کہا آؤ کھانا کھالو اور شاگردوں میں سے کسی کو جورت نہ ہوئی کہ اس سے پوستہ کہ تو کون ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا ون ہی ہے یسو آیا اور روٹی لے کر انہیں دی اسی طرح مچلی بھی دی یسو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا تو میرے دوست یا اگر ہم دیکھیں تو مسیح اپنے شاگردوں کو بلاتے ہیں کھانا کھانے کے لئے یا اگر ہم دیکھیں تو مسیح اپنے شاگردوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے ایک طرف سے میں تو بلوں گا کہ مسیح جو ہیں مچھی کو بھنکے اور ساری تیاری کر کے اپنے شاگردوں کو بلائے کھانے کے لئے میرے دوست آپ سن سکتے کہ ایک خدا جو اپنے مو کے دم سے سارے کائنات کو بنا وہ خدا اپنے شاگردوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلا رہے آؤ کھانا کھالو ان کے یہی لفظ دے میرے بھائی یہ ایک زبردست دعوت ہے مسیح یہ بھی بولے ہیں تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجل کی منادی کرو مگر جانے سے پہلے ہم کو مسیح لانا چاہتے ہیں اب ہم وہ حصے پہیں گے جہاں یسو مسیح پتر سے انٹرویو لیتے ہیں ہم پڑھیں گے آیت پندرہ سے سترہ لکھا واہ اور جب کھانا کھا چکے تو یسو نے شمون پتر سے کہا کہ اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تُو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے اس سے کہا ہاں خداون تُو جانتا ہی ہے کی میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تُو میرے برے چرا اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا کہ اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تُو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ بولا ہاں خداون تُو کو عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میرے بھیڑوں کی گلے بانی کر اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تُو مجھے عزیز رکھتا ہے چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تُو مجھے عزیز رکھتا ہے اس سبب سے پترس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا اے خداون تُو تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں یسو نے اس سے کہا تُو میری بھیڑیں چرا تو پیارے بھر بین یا میں کلام کو روکنا چاہوں گا اور یہ آیتوں پہ ہم آتے سو وقت غور کریں گے مگر ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یسو مسیح کو اپنا منجی مانے ہیں کیا اگر منجی نہیں مانے ہیں تو کیا آج آپ یہ کام کرنے کیلئے تیار ہیں کیا گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی صرف یسو مسیح کے ذریعے سے چھے کیونکہ خدا ہمارے گناہوں کی معافی کے لئے یہ ایکیچ رستہ نکالا خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی